موسیقی اسے بھی اسرائیل پر ٹینک شکن مزالوں سے حملہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے سے ساٹھ سے زائد فلسینیوں کو حراست ملیا تلویف مقبضہ بیت المقصد میں متعدد بقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا القصام برگٹ نے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کی ویڈیو جاری کر دی ہماس کا کہنا ہے کہ اب قیدیوں کا تبادلہ صرف جنگ بندی کے خاتمے پر ہوگا الیکشن میں سیلیکشن نہیں ہونے دیں گے اگر جمہوریہ ڈی ریل ہو گئی تو دوبارہ چیک پر لانا مشکل ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں پاکستان پر مافیا کو مسلط کیا گیا ہے آٹھ فروری کو انتخابات کے ذریعے ان کا احتساب کریں گے ان دنوں سیاسی جوڑ توڑ اروج پر ہے جماعت اسلامی الیکشن میں عوام سے اتحاد کرے گی معیشت کی بحالی کے لیے اہم سنگیمی لبور پاکستان اور سعودی عرب کا سرمایہ کاری کے طریقے کار پر اتفاق نگرا وزیر اطلاق مرتضہ سولنگی نے خوشخبری سنا دی کہا خلیشتاون کانسل کے ساتھ ازا تجارتی مہائدے کی توسیق کی رہموار ہو گئی پاکستان اس اقدام کا انیس سال سے منتظر تھا گزشتا پندرہ سال میں خلیشتاون کانسل سے کسی ملک کے ساتھ پہلا تجارتی اور سرمایہ کاری مہائدہ ہوگا ملک شو بازیوں سے ترقی نہیں کرتا پیپلز فارڈی کی کار کردگی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا شرجیل میمن کے بار کہا نون لیگ کوئلہ نکالنے کا کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کرے نون لیگ نے صرف لاہور کو پورا پاکستان سمجھ رکھا ہے ہمیں دھاندلی کر کے اقتدار بیانے کی ضرورت نہیں رہنما پی پی نے سیاسی جماعتوں اور اداروں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا مشورہ دیا کہا سب مل کر ملکی معاشی پالیسی بنائیں پی ٹی آئی کے انڈراباری الیکشن کو مترازہ قرار دے دیا کہا پیپلز پارڈی آٹھ فروری کو تاریخی فتح حاصر کرے گی پیپلز پارڈی کی مفتا اسمائل کو پارڈی میں شمولیت کی دعوت مفتا اسمائل نے کہا الیکٹورل سیاست کو خیر آباد کہہ چکا ہوں فیلحال کسی سیاسی پارڈی میں شامل نہیں ہو رہا آئندہ دو ہفتوں میں اہم امریکی عددار پاکستان کا دورہ کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی اسسٹنٹ سیکریٹری جولیٹا والز کا دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان تھامس ویسٹ سات دسمبر کو پاکستان آئیں گے پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری سندھ کی ثقافت کو جاگر کرنے کا دن کراچی سمیت اس صوبے بھر میں رہ لیا اور تقریبا ہر طرف اجرہ ٹوپی اور سندھ کے ثقافت کے رنگ بکھر گیا تمام ثقافتوں کو مساوی اہمیت اور درجہ دینے پر یقین رکھتے ہیں چیرمن پیپلز پارڈی بلاول بھٹو کا یوم سقافت سندھ پر پیغام کہا سندھ کی ثقافت قدیم ترین اور خوبصورت تہذیب کا آقاس ہے سندھ کے لوگ امن اور وطن دوستی پر یقین رکھتے ہیں اپنی ثقافت عالمی سطح پر رجاگر کر کے پاکستان کا مذہبہ چہرہ پیش کرنے کا مشتہ اور جرمن کانسل جنرل ڈاکٹر روڈریگر لورٹس بھی پاکستان کے ثقافتی رنگوں میں رنگ گئے سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر سندھ کے باسیوں کو مبارک بات دی کہا گدشتہ سال سے سندھ میں سفر کر رہا ہوں مہنجدڑو مکلی تھٹا سکھر اور حیدر آباد دیکھا سندھ کی ثقافت سے بہت متاثر ہوا